آج ہم پڑھیں گے six linkage in human اگر بات کریں کہ six linkage میں کیا فینومنہ ہے تو linkage کی بات کی جائے تو linkage word link سے نکلا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ six chromosomes جیسے کہ xx اور yy جیسے کہ ہم یہاں پر diagram میں دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر جو genes present ہیں جو اکٹھے inherit ہوتی ہیں ان genes کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ linked اور جب وہ six chromosomes کے اوپر present ہو تو ان سے کہا جاتا ہے six linkage اب آج ہم study کریں گے six linkage in human تو اس میں ہم جیسے کہ بھی بات کرے تھے کہ جو genes جو ایک ہی chromosome کے اوپر present ہوتی ہیں اور ہمیشہ اکٹھے inherit ہوتی ہیں ان genes کو کیا کہا جاتا ہے ان genes کو کہا جاتا ہے linked genes جیسے کہ اگر ہم humans میں بات کریں تو humans میں اگر ہم chromosomes کی بات کریں تو total جو chromosomes نمبر ہیں وہ 46 ہیں اور اگر pairs کی بات کیجئے تو 23 pairs ہیں جس میں سے 22 autosomes اور جو 23rd pair ہے وہ sex chromosome ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر xx ہے تو وہ کیا ہے female اور اگر xy ہے تو پھر کیا ہوگا male یہ کیا determine کر رہے ہیں یہ یہ determine کر رہے ہیں کہ organism male یا female ہوگا اسی طرح سے اگر ہم genes میں فردر بات کریں کہ جو genes جو x chromosome کے اوپر present ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں x linked کہا جاتا ہے اسی طرح سے وہ والی genes جو کہ صرف اور صرف y chromosome کے اوپر present ہیں وہ جو linkage کو بنا رہی ہیں اگر ان کی بات کیجئے کہ انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے while linked اسی طرح سے اگر ہم different examples کی بات کریں تو اس میں سے کچھ traits جو ہیں وہ dominant ہوتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ recessive ہوتے ہیں اور اگر recessive کی بات کریں اس میں trait کی بات کریں تو وہ کیا ہے color blindness اسی طرح سے dominant trait کی بات کریں تو وہ کیا ہے جیسے vitamin d resistant disease ہے جسے rickets کہا جاتا ہے اور color blindness اور rickets کو ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں further detail میں discuss کریں گے آج ہم نے کیا study کیا آج ہم نے study کیا کہ کس طرح سے human میں six linkage کا phenomenon ہے اس میں فردر ہم نے دیکھا کہ جو x chromosome کے اوپر جو genes present ہیں جو اکٹھے inherit ہوتے ہیں ان سے x link کہا جاتا ہے اسی طرح سے وہ والے genes جو کہ y chromosome کے اوپر present ہوں گے اور ہمیشہ اکٹھے inherit ہوں گے انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے y linked تو students آج ہم نے study کیا six linkage in human کے بارے میں